وہ جو ویڈیو ہے اگر وہ سارا ویڈیو آپ دیکھیں گے میں ایک ڈیولپمنٹل پلان ڈسکس کر رہا ہوں اور اس میں میرا ایک قریبی ساتھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جلوس نکلتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مذہب کو فیلال ہم ایک طرفہ رکھیں ہم ان کو بتائیں گے ہمیں چاہیے جنہوں نے بیٹیا ہندووں کو دیئے کیا اس پر کوئی سوال اٹھا نہیں یہ سوال اٹھانے والے اور سوال کو یہ وائرل جو آپ کہہ رہے ہیں کرنے والے یہ وہی منافق لوگ ہیں جو منافق لوگ ہمارے حضور پاک کے صفوں میں ہوا کرتے ہیں اب اس کی ایک لائن کاٹ کے مفتی صاحب کوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اتنا بے دب نہیں ہوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کیا اس مفتی کا ختمہ ہوا ہے انہوں نے کہیں ریکارڈنگ پر کہا تھا جو وائرل ہو گئی فارمر ایس ایس پی کے پاس چلی گئے کہ انہوں نے مجھے مارنے کے لئے تین لاکھ روپے دی ہے وہ دو بچے ڈیٹین بھی ہوئے ان کا فون بھی چیک ہوا کافی چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد جب میرا تھریٹ ایسسمنٹ نکلا تو یہ کوئی شوکیاں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جہاں ہم جانتے ہیں کہ جو مکشمیر میں سیاست کی گہمہ گہمی جاری ہے وہی کچھ ایک لیڈران اپنے جیت کے جشن کو منا رہے ہیں اور وہی کچھ ایک اپنی تنقید کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہے ہیں دو طرح کے طریقے سے سیاست دان اس وقت ٹرول میں آ رہے ہیں کچھ ایک ہم نے دیکھا کہ کل سے کہ اپنی جیت کے جشن کو مناتے ہوئے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول ہو رہے ہیں وہی ایک ویڈیو کل سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے جس میں سری نیر کے سابق میر اور اس کے ساتھ ساتھ خانیار دربار کے سربراہ سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکل یہ الفاظ ہیں شیخ عمران کے اگر ہم ویڈیو پر نظر ڈالیں وہی آپ کو بتا دیں کہ ہم نے مناسب جانا کیوں نہ اس ویڈیو کا پس منظر جانے اور یہ سوال روبرو ہو کر شیخ عمران سے پوچھا جائے کہ آخر اگر آپ سڑک پر نظر آتے ہیں کبھی عام لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور کبھی کہی پہ آگ بجاتے ہوئے لیکن کیا مذہب کو سب سے پہلی اور بڑی پرپرنس دینی چاہیے یا نہیں آخر اس ویڈیو کا پس منظر کیا ہے وہی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کئی سارے علماء حضرات بھی سامنے آ رہے ہیں ایون کی بات یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ شیخ عمران کو اس بات کے حوالے سے معافی مانگنی چاہیے ایون کی بات نکاح تک بھی پہنچ گئی ہم نے مناسب جانا کیوں نہ پروگرام پر مدو کیا جائے اور رو برو ہو کر منتقیب ہو کر شیخ عمران سے آمنی سامنے یہ سوال پوچھا جائے کہ شیخ عمران آخر اس کی حقیقت کیا ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شیخ صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل سے لگاتار یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہ آخر کیا ہے اس ویڈیو کا پس منظر کن بجوہات کی بنا پر آپ تنقید کا نشانہ بن رہے ایونکہ آپ کی پرسنل زندگی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں بھی سوچل میڈیا وہ جو ویڈیو ہے اگر وہ سارا ویڈیو آپ دیکھیں گے میں ایک developmental plan discuss کر رہا ہوں اور اس میں میرا ایک قریبی ساتھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جلوس نکلتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مذہب کو فیلال ہم ایک طرفہ رکھیں ہم ان کو بتائیں گے ہمیں چاہیے کیا کیونکہ کشمیریوں کو emotional ہر وقت بنایا ہے دیکھیں 87 کا ڈاکہ emotions ہے 96 کا پھر فاروق عبداللہ کا چیف منسٹر بننا ایک emotional ڈاکہ ہی ہے تو ہم کشمیریوں کو کافی بے وکوف بنایا گیا ہمیں emotions کے ساتھ اپنے کھلوانا نہیں چاہیے نہ کھلوار کرنا چاہیے تو اب اس کی ایک لائن کاٹ کے مفتی صاحب کوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اتنا بے دب نہیں ہوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کیا اس مفتی کا ختنا ہوا ہے کہہ سکتا ہوں نا کہنے کو تو کچھ بھی بول دیتا ہے فتوہ نکالنے دیا ہیں بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے میں نے آپ کو پوچھا جن کے گھر میں نکاح حرام ہے کیا ان کے بارے میں آپ نے آواز اٹھائی میں نے ایک سوال مولویوں کو کیا تھا ورنہ آپ کے آخرت میں ہم ان کے دعویٰ گیر بنیں گے جنہوں نے بیٹیا ہندووں کو دیئے کیا اس پر کوئی سوال اٹھا نہیں یہ سوال اٹھانے والے اور سوال کو یہ وائرل جو آپ کہہ رہے ہیں کرنے والے یہ وہی منافق لوگ ہیں جو منافق لوگ ہمارے حضور پاک کے صفوں میں ہوا کرتے تھے اب آج کے یہ اس دور کے منافق وہ تھے آج کے دور کے منافق یہ ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تو باقی میں نے کوئی غلط نہیں کہا میں نے کہا کہ مذہب کو ایک طرفہ رکھ کر ہمیں لگتا ہے ہمیں پلان ڈسکس کرنا چاہیے دیکھیں میں کسی کشمیری کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کے گھر جب میں آؤں گا آپ کوچے میں مجھے بتائیے میں اس رستے سے مسجد کو جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں بھائے ان کو کوچہ دینا ہے ان کو سٹریٹ لائٹ دینا ہے میرا موٹو میرا ٹارگٹ وہ ہے اب اس میں جو مرضی جو بولے میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے خود کے گھریلو تعلقات ٹھیک نہیں ہے دوسروں کے اوپر کمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور میں کمنٹ یا تنقید سے نہیں ڈرتا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے نکلا ہوں شیطان ان جیسے جتنی مرضی مخالفت کرے منافقینہ رول پلے کرے میرا رب راضی ہونا چاہیے میرا اللہ جانتا ہے میری نیت میرا اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے باقی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے عمران صاحب آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج آپ اس ویڈیو پہ ٹرول ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی باقی معاملات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں شیخ عمران کے پاس بڑی تعداد میں سیکیارٹی ہے شیخ عمران کبھی سڑک پہ نظر آتا ہے کبھی آگ بجاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اس وقت وہ دور اقتدار میں بھی نہیں ہے کوئی عہدہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اپنا ایک مشن لے کے آگے بڑھ رہا ہے عام انسان کو یہ سمجھا دیجئے گا کہ آپ کا موٹو کیا ہے مدہ کیا ہے آپ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں چار پانچ سوال آپ نے اس سوال میں پوچھے ہیں میں بخوبی جواب دینا چاہتا ہوں دیکھئے جناب سیکیورٹی کا معاملہ تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے شوکیانہ فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ کی سیکیورٹی دیکھیں تو ڈیڑھ دو سو لوگ کا عملہ ان کے پاس ہے الطاف صاحب کو سیکیورٹی ملی ہے وہ بھی تھریٹ اسیسمنٹ ہوئی ہے میں شہر کا ڈیپٹی میرے رہ چکا ہوں اور دوہزار آٹھ سے ایز ای بزنس مین میرے پاس سیکیورٹی ہے دوہزار اٹھرام میں ایز ڈیپٹی میرے بڑی لیکن پھر جب میں جیل گیا ایبروگیشن کے دوران عمر عبداللہ صاحب محبوبہ جی گئی یہ سجاد گنی لون صاحب ساغر صاحب چارلو صاحب حکیم یاسین صاحب جب یہ سارے گئے میں بھی ان کے ساتھ جیل رہا ہوں ہماری سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی کچھ کے تو گھروں میں رکھا تھا جن کو بی جے پی والے وہاں ملنے آتے تھے جیسے ساغر صاحب کو سینٹور ہوتل میں ملنے آتے تھے بی جے پی والے اور بھی باقیوں کو تو مجھے کوئی ملنے نہیں آئے اپنے آیال اور اپنے ورکرز کے بغیر تو اس کے بعد جب ہم واپس نکلے پھر تھریٹ ایسیسمنٹ ہوئی پہلے تو شاید ہمیں تھوڑی بہت سیکیورٹی دی گئی لیکن چونکہ نیشنل کانفرنس کے پیادے جو ساغر صاحب کے کافی قریبی ہیں انہوں نے کہیں ریکارڈنگ پہ کہا تھا جو وائرل ہو گئی فارمر ایسیسپی کے پاس چلی گئے کہ انہوں نے مجھے مارنے کے لئے تین لاکھ روپے دی ہے وہ دو بچے ڈیٹین بھی ہوئے ان کا فون بھی چیک ہوا کافی چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد جب میرا تھریٹ ایسیسمنٹ نکلا تو یہ کوئی شوکیاں نہیں ہے اگر یہ تعلقات اور شوکیاں کے دور پہ ملتا تو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی تو پھر کیا کہنی ہے تو this is threat assessment this is a process اور اس کے ساتھ ساتھ گلی گومنا فائر فائٹرز کی طرح آگے چلنا بدقسمتی اس قوم کی ہے کہ جو پرانے رہنماوں کو کرنا چاہیے تھا وہ رہنما بننے نہیں نکلے تھے وہ بادشاہ بننے نکلے تھے تو بادشاہت میں it is evident کہ انہوں نے یہ کیا نہیں میں جب یہ کر رہا ہوں جو ایک عام امیدوار جو رکھتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کا کام کروں میں اپنے لوگوں کا ووٹ مانگوں میں اپنے لوگوں کو جا کے بھیک مانگوں آپ بتاؤ پرابلم کیا ہے میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا غلط کہا ہے اب یہ دکھ کیوں رہا ہے اتنا یہ اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا اب ان کے بچوں کو جن کو وہ بنانے نکلے ہیں جیسے ساگر صاحب کا بچہ ہے گل صاحب کا بچہ ہے صادق صاحب کا بچہ ہے پیرا فاک صاحب کا بچہ ہے پیر شفی صاحب کا بچہ ہے for that matter عمر صاحب نے بھی اب بچوں کو لائیا فاروق صاحب کا بچہ عمر صاحب کے بچے یا وہ گل شاہ صاحب کا بچہ ہے تو یہ بچوں کو جب نکلے ہیں بچے یہ کرنے ہی سکتے ہیں because they have been fed with golden spoon اب لوٹ خسو ڈکیٹی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو یہ کام وہ کرنے ہی سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کے لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کی بات کر کے لوگوں کا دکھ درد سمجھنے ان کا یہ کام ہی نہیں ہے تو اگر میں یہ کرتا ہوں تو نیجیس کا character ڈیلا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرنے گی کیونکہ عام انسان عام شخصوں کے سوشل پیڈیا پر گردش کرتے رہتے ہیں یہ باتیں کہ شیخ عمران صاحب کسی بھی پارٹی سے ابھی جوائن نہیں کیے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں کچھ ایک لوگ کہ شاید یہ آنے والے وقت میں بی جے پی کی جانب سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بی جے پی کا ان کا سپورٹ ہے سکیارٹی وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ دیا ہوا بی جے پی کی جانب سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بی جے پی بڑا ہے یا اللہ اللہ بڑا ہے اللہ پہ بروسہ رکھے ایمان اپنا مکمل رکھے میری جو سیاست ہے جناب میں نے جب کانسلر الیکشن لڑا میں نے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے خلاف لڑا میں نے ڈیپٹی میئر میں بنا میں بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے جوائنٹ کینڈیٹ کو ہرا کے ڈیپٹی میئر بنا میں جیل گیا بی جے پی کے خلاف رہا تھا تو جیل گیا جیل جانے کے بعد مجھے اتارا گیا ڈیپٹی میئر کی کرسی پر اور بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کے کانڈیٹ کو بنایا میں ایگزیکیٹو کمیٹی میمبر بنا میں بی جے پی نیشنل کانفرنس کانگریس کے خلاف بنا میری سیاست کی ابتداء بی جے پی کے خلاف شروع ہوئی ہے میری سیاست کا جو آگے سفر ہے وہ بھی انشاءاللہ بی جے پی کے خلاف ہی ہوگا تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں نہ میں فورن منسٹر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں نہ میں یونین منسٹر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں نہ میں ڈیپٹی میئر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں نہ میں ایگزیکیٹو کمیٹی میمبر بی جے پی کے کوٹا پہ رہا ہوں نہ میں چیف منسٹر جو رہ چکے ہیں بی جے پی کے اس سپورٹ سے رہا ہوں میں ایک ادنا سا سیاستدان ہوں اپنے لوگ جڑکے ہیں میرے ساتھ میرے لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے اس میں روز اپنے آیال کو چھوڑ کے نکلنا اپنے گھر سے پیسہ کھرچہ کر کے اپنے گھر سے بجلی کا فیس آفس کا فیس تنخائیں ادا کر کے سیاست کر رہا ہوں لوگوں کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر کشی کو راحت پہنچے مدد کروں اس میں بی جے پی نون بی جے پی دیکھئے نیشنل کانفرنس کا اگر چٹا دیکھے تو وہ بی جے پی کے رشتہ دار ہیں پی ڈی پی کو ایک گلتی ہوئی تھی آج آپ دیکھئے نیشنل کانفرنس کہتا ہے کہ میں ہڈی پھینکوں گا اور وہ ہڈی بھی پی ڈی پی والے اٹھائیں گے سمجھ نہیں آتا ہے پی ڈی پی جیسی قداور شخصیت یہ محبوب آجی ہے ایک سٹریٹ فائٹر اگر کشمیر میں کوئی ہے وہ یہ ہے لیکن کیسے یہ نیشنل کانفرنس کی ہڈیوں پر پل سکتی ہیں کیا ان کے ورکرز کو دم نہیں گھٹ رہا ہے کیا ان کے جتنے رہنما ہے وہاں پارٹی میں رکم ہے ان کا دھم نہیں گھٹ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس openly جس دن صلاح بولے گا اس دن صلاح ہوگی جس دن وہ کہتے ہیں وہ بچپن میں کٹی پکی کٹی پکی جس دن کٹی عمر صاحب کرتے ہیں تو کٹی اور یہ بچارے طلب کرتے ہیں آپ پکی کب کرے گا جب پکی کرے گا تو پکی یہ دیکھیں انہوں نے سیکنڈ فیڈل بنایا ہے سب کو انہوں نے بدنام کر کے چھوڑا ہے سب کو بی جے پی کے اگر سٹرونگ کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہے اگر بی جے پی کے ساتھ کوئی سرکار بنائے گا وہ نیشنل کانفرنس بنائے گا اس کا کیس ہے فاروق صاحب کا کیوں نہیں ارسٹ ہو رہے ہیں اگر میرا کیس ہوتا میں تو جیل کاٹ کے ختم ہو گیا ہوتا عمر صاحب کا کیس ہے کیوں نہیں ارسٹ ہو رہے ہیں ان کے آدھے سے زیادہ لیدر تو گاس چرائی کے ڈاکوں میں کھڑے ہیں ایک کا تو گھر گر آیا آؤٹ ہاؤس گر آیا اس نے پھر ٹینہ دے دیا ہے یہ دے فیور نیشنل کانفرنس for the reason کہ نیشنل کانفرنس کی پولیسی ظلم ہے کشمیر پر انہوں نے پی ایسے لگایا انہوں نے پوٹا لگایا انہوں نے ٹاڑا لگایا انہوں نے مقبول بٹ کو فانسی دی انہوں نے اشفاق مجید بسکو بائی جیسے بندے کو گن اٹھانے پر مجبور کیا کیونکہ وہ بدلاؤ اور تبدیلی کا طلبگار تھا نائنٹی سکس کا ڈاکہ انہوں نے کیا نہیں کیا دوہزار دس بچوں کی موت پیلٹ گن کا آرڈر انہوں نے بخشا کس کو تو یہ رشتہ دار ہے آپ سر دیکھا کہ کوئی بھی انٹریو ابھی بھی جب آپ نے شروعات کی نیشنل کانفرنس تنقید کا نشاہ ہر کوئی گلتی ہر کوئی جو بھی ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس پہ آپ آئید کر رہے ہیں ایسی کون سا بڑا خطا کیا ہے کہ آپ نیشنل کانفرنس کے پیچھے پڑ گئے ہیں میں پیچھے نہیں پڑا ہوں میں نے بی جے پی کے خلاف بولتا رہتا ہوں آپ بتائیے وہ لالو پرساد نے کتنے پول یہاں بنائے لالو پرساد یادوں نے نتش کمار نے کیا کیا یہاں ممتہ بینر جی نے کیا کیا لوٹ خسود ڈکیٹی جھوٹ دوکھا یہی تو نیشنل کانفرنس نے کیا اب ان کو تنقید نہیں کریں گے سچائی نہیں بولیں گے ان کے خلاف تو کیا کریں آپ بتائیے آپ کے خلاف بولوں جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پی ڈی پی کو زیادہ سمیں ملانے پی ڈی پی بھی ایک خواب لے کر نکلی تھی کہ ہم نیشنل کانفرنس کا ایک تبادلہ بنیں گے اور اس تبادلے کو آگے بڑائیں گے بدقسمتی ساتھ وہ آپس میں جڑ گئے کیوں جڑ گئے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اور مجھے نہیں لگتا ان کی صلاح زیادہ ٹائم ٹکے کیونکہ نیشنل کانفرنس کا بہیوئر ہے وہ ہڈی پھینک رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہڈی پی ڈی پی اٹھائے گا یہ دس سیکنڈ فیڈل اینڈ بون اینڈ ڈاگ کا قصہ نہیں چلے گا مجھے پورا یقین ہے ان کا بھی زیادہ ٹائم صلاح رہنے والا نہیں ہے کیونکہ پی ڈی پی میں بھی کچھ لیڈران ہے جو لوگوں کی بقا کے لیے ہیں اور وہ ان کا غیرت جاگ جائے گا اور وہ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی اپنا حق اپنے لوگوں کے لیے مانگیں گے جاتے جاتے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آہ عمران صاحب کے دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے جیسے ہم نے دیکھا کہ دو سپتمبر سے لگاتار سولہ دنوں تک سماعت جاری رہی آہ عدالتی عظمہ میں مختلف ارضیاں دائر کی گئی تھی اس کے بعد کم قلیل وقت بچا ہے پندرہ ڈیسمبر سے پہلے پندرہ ڈیسمبر کو سرمایہ تاطلات کا اعلان کر دیا جائے گا پچیس ڈیسمبر کو سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس جو ہے وہ سبق دوشوں نے اپنے عوضے سے کیا لگتا ہے کہ جمع کشمیر کو اپنی خصوصی حیثیت واپس ملنی چاہیے کون نہیں چاہے گا کہ جمع کشمیر کو اپنی یہ حیثیت تین سو ستر پینتی سے واپس ملنا چاہیے کون نہیں چاہے گا جو جو نہیں چاہے گا وہ کشمیری ہے ہی نہیں ہر کوئی چاہے گا انہوں نے خوکھلا بنایا تھا ہم پکا بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے پاس وہ ذریعات نہیں ہے اور میرا ذاتی پولٹیکل ویجن ایک ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تجویز تو نہیں دے سکتا میری اتنی سیاسی اوقاد نہیں ہے لیکن میں ایک بات بول سکتا ہوں کہ بازار میں اگر دیکھا جائے سیاسی بازار جسے بولتے ہیں یا سیاسی پلیٹ فارم جسے بولتے ہیں الطاب بخاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر کریں گے کیونکہ نیشنل کانفرنس نے ٹھیک نہیں کیا سجاد گنی لون صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر کریں گے جو مظفر بیگ صاحب ہیں فیاض میر صاحب ہیں حق خان صاحب ہیں بشارت بخاری صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس سے بہتر کریں گے کیونکہ ان کی پارٹی اور ان کا ویجن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے علاوہ اشفاق جبار صاحب ہے نظیر خان صاحب ہے حکیم یاسین صاحب ہے وہ کی بھی کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے جو ظلم کیا تباہی کی ہم اس سے بہتر کریں گے اور اس کے علاوہ گولان ابی آزاد صاحب ہے ان کا بھی یہی ہے کہ روایتی سیاست دانوں کو لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی الائنس لانی چاہیے الطاب بخاری صاحب سجاد گنی لون صاحب انجینر رشید صاحب حکیم یاسین صاحب مظفر بیگ صاحب ویاز میر صاحب حق خان صاحب اشفاق جبار صاحب مجھ جیسے چھوٹے موٹے کچھ ہم بھی پیچھے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں تو ان سب کو ایک ہی عظم اور ایک ہی چیز احد کرنی چاہیے کہ ہم کشمیری کو آباد کریں گے کشمیری کو مسیبت سے نکالیں گے اور جو بھی ظلم نیشنل کانفرنس کا ہوا ہے یہاں جیل ٹاسک فورس پوٹا ٹاڑا پی ایس اے اس سب سے کشمیری کو نجات دلائیں گے مجھے پورا یقین ہے اس عملے میں جو یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ آف الائنس جو آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی الائنس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پی ڈی پی بھی آئے گا کیونکہ ان کی سیاست کی ابتدائی نیشنل کانفرنس کے خلاف رہی ہے دیکھیں کتنی دیر وہ ظالم کا ساتھ دیں گے کٹی پکی میں بیٹھیں گے مجھے پورا یقین ہے ان کو بھی آنا چاہیے یہ الائنس ایک سونچ بنے گی مانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ظالم پارٹ ہاں یہ سونچ ایک بڑی سیاست کرے گی اور کشمیری کے گھر کو آباد کرے گی کشمیری کی جو آمدنی کی ابھی ہمیں پرابلم ہے گربت کا ناسور ہر کشمیری پہ منڈرا رہا ہے وہ آباد کرے گی اور اس میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ایک مجبوری آپ بناو ان سب سیاستدانوں کی کہ آپ اکٹے چلو تب جا کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ خود نکلیں ہیں چیف منسٹر بننے ہیں میمبر پارلیمنٹ بننے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ ایک جنگ ہے ہمیں اپنے قوم کے لئے جنگ لڑنی ہے ہمیں بدلاو کے لئے جنگ لڑنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مف جنہوں نے خواب دیکھا تھا تبدیلی کا ایٹی سیون میں ان کو میں اپیل کرتا ہوں آپ کے جتنے کارڈر ہیں آپ کے جتنا وہ ہمدرد ہو ماف کے آپ بھی اس میں آ جاؤ خوریت کا جتنا عملہ ہے ان کو میں بولوں گا آپ بھی الائنس میں آئیے دیکھیں اس میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کرنی ہے یہ ایک الائنس بنے گی آلٹرنیٹ لیڈرشپ بنے گی اور یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو نون کانٹروورشیل ہیڈ حکیم صاحب ہیں یا کوئی بھی صاحب اس میں آزاد صاحب ہیں کوئی ہیں بیگ صاحب جو اس کو ایک ہیڈ بنائے ہیں جو اس آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو چلائے اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ میمبر پارلیمنٹ نورت کا کون بنے سینٹر کا کون بنے ساؤت کا کون بنے اور چیف منسٹر کا کینڈیٹ فیس کون ہو اور منسپیلٹی کٹھے لڑے تب جا کے دیکھیں یہ ذات کے باہر ہے اگر اپنی پارٹی والوں سے پوچھیں گے بلے الطاف صاحب چیف منسٹر ہے جب یہ دو لوگ اپنی ذات کے آگے بڑھیں گے بولیں گے نہیں ہم بڑی سیاست کا حصہ بنیں گے ہم لوگوں کی سیاست کا حصہ بنیں گے ہم ایک سونچ بنیں گے تبدیلی بنیں گے بدلاو بنیں گے تب جا کے حقیقت میں کشمیریوں کو لگے گا کہ ہمارا خیرخواہ کوئی ہے ہمارا رہنما کوئی ہے میں لوگوں کو اپیل کرتا ہوں اس سب کے لئے دعا کیجئے جو میں نے یہ بات بولی ہے اس کے لئے دعا کیجئے اور اللہ کرے کہ لوگ اس چیز کا ساتھ دیں لوگ روایتی نیشنل کانفرنس بچہ باپ بیٹا دادا پوتا اس سیاست سے باہر آکے اللہ کرے اس سیاست سے باہر آکے جو میں نے بات بولی ہے آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی وہ تسلیم کریں لوگ اور اللہ اس کا ساتھ دے اور مجھے پورا یقین ہے یہ انشاءاللہ بہتر کشمیر بہتر کشمیری اور بہترین کشمیریت کی ایک مثال بنے گی اگر تبدیلی آپ چاہتے ہیں تو کچھ ایک بڑے اور عام چہروں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ جمع کشمیر کے عام لوگوں کو تبدیلی دیکھنے کو ملے انہیں آرام ملے انہیں آسائش ملے ساتھی ساتھ ہم نے آج کے پروگرام میں شیخ عمران سے کچھ ایک اہم سوالات بھی پوچھے ساتھی ساتھ اس ویڈیو ریل کے بارے میں پوچھا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا کشمیری کراؤن کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن موسیقی